اگر نیا پرانا میں آپ بھی الجے ہوئے ہیں تو اگر آپ کو اپنے جو بھی آپ کی جمین ہے اس کا پرانا جو دستابیز ہے وہ آپ کو نکالنا مطلب پرانا کاغذات آپ کو پرابت کرنا نہیں مل رہا ہے تو آپ کے پاس کیا سب بکلپ ہو سکتے ہیں مطلب آپ کہاں جائیں گے آپ کو کیا کرنا پر سکتا ہے اگر ایک جگہ جاتے ہیں اگر آپ کو وہاں پر انفارمیشن پرابت نہیں ہوتا ہے تو آپ کو کہاں جانا ہوگا تو بہت لوگوں کے ساتھ ایسا سمجھ سیاں ان کے پاس جو ہے پرانا دستابیز جو ہے وہ نہیں ہے بہت سارے ایسے راج ہیں جہاں پر جو پرانا دستابیز ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے آپ پر آن لائن کر دیا گیا ہے آن لائن ہے وہ بہت ایسے راج ہیں جو پڑیاس کیا گیا نہیں کیا گیا کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانا دستابیز اگر آن لائن کیا جائے گا تو بیباد اور بھرے گا کیوں اس کا ہوتا ہے کہ ابھی لوگ جان رہے ہیں اور جو ہے کوٹ جا رہے ہیں اور اپنا حق پرابت کر رہے ہیں اسی لیے کہ کنی کا پربج کا جو سمپتی ہے وہ یا تو سرکار کے دورہ جو ہے ایک طرح سے سرکار کے نام سے وہ چلا گیا ہے یا کسی ویکتی کا جو ہے اس پہ قبضہ جو ہے وہ ہے تو یہ سبھی سمسیاں ہیں لیکن آنے والے سمیہ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے پرانا دستابیز بھی ابھی آپ دیکھیں جتنا بھی پرادر ڈیڈ ہے خاص کر کے جتنا بھی بین امہ مطلب ہے ریجسٹری ہے تو یا گفٹ ڈیڈ ہے سبھی کو جو ہے آن لائن پلیٹ فارم پہ لائے گیا ہے یعنی آن لائن آپ پرانا بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو آسانی سے نکال پائیں گے اور پتہ کر پاتے ہیں کہ آخر اس سمپتی کو کس نے بیچا کس کے دورہ جو پروپرٹی ہے وہ بیچا گیا ہے لیکن ابھی اگر آپ کو پرانا دستابیز نکالنا ہے تو کیا کیا کرنا پر سکتا ہے فیلال اگر آپ کا آن لائن ایویلیول نہیں ہے مطلب ٹھیک ہے آپ کا اگر آن لائن ہے تو آپ آن لائن اپنا انفارمیشن چیک کر سکتے ہیں لیکن اگر آن لائن ایویلیول نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا پرے گا تو دیکھیں اس کے لیے جو یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پرانا دستابیز ہے کوئی بھی جمین کا مان لیتے ہیں اگر آپ کے پاس پرانا میپ ہے جمین کا تو اس میپ کے ادھار پر جو آپ کا میپ ہے اور جو پلوٹ ہے سب سے پہلے تو آپ کو وہ انفارمیشن تو ہونا چاہیے کہ پرانا جو ہے وہ کس کے نام سے ہے ٹھیک ہے ساتھ میں وہ کچھ پلوٹ نمبر بھی پتہ ہونے چاہیے تاکہ ماں لیتے ہیں وہی جو ہے آپ کے پاس ابھی برطمان میں جو نیا ہے ہے نا اس کا آپ پرانا انفارمیشن چیک کر سکتے ہیں برطمان میں جو آپ کے پاس نیا ہے اس کا پرانا انفارمیشن کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ایک پروسس ہے کہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ابھی برطمان میں جو آپ کے نئے والے میپ میں جو نمبر ہے تو اس کا پرانا جو ہے کیا ہے لیکن اگر آپ اس کو پتا نہیں لگا پاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو پرائیویٹ امین ہے جو امین ہے اس کے پاس جائیں گے اور ان کو بولیں گے کہ میرا جو پلوٹ ابھی برطمان میں ہنڈیڈ نمبر کا جو نئے نقصے میں ہے تو پرانا جو نقصہ ہے اس میں یہ پلوٹ کتنے نمبر کا ہے اور آج پاس کے جو پلوٹ ہے اس سے آپ ملان کر سکتے ہیں کہ آپ کا کون کون سا پلوٹ جو ہے آپ کو پرابت ہوا اور بہت ایسی ساری سمپتی ہوگی جس کے بارے میں آپ کو جانکاری بھی نہیں ہے آپ کے پوروچ کا سمپتی ہوگا جو کی کسی کارن بس جو ہے یا تو آپ کے پوروچ کے دورہ بیچا گیا ہوگا یا دوسرا کسی کو دان میں دیا گیا ہوگا نہیں تو کسی کا جو ہے وہ عوید قبضہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے اور وہ اپنے نام سے بہت ایسے بہت ایسے بہت ایسے بہت ہوں گے جو کی غلط طریقے سے اپنے نام پر کروا بھی لیا ہوگا تو جو اپنے نام پر کرا لیا اس کا قبضہ تو عوید ہے لیکن پروسس جو ہوا اس بیچ میں وہ عوید ہے تو اب یہ ساری سمسیائیں اتپن ہوتی ہے سبھی سمسیائیں کا جو حل ہے اور اس کے لیے کیا کرنا پرے گا تو اس کے لیے پرانا دستابیز نکالنا بہت جروری ہے تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کے جو نزدیکی راجت سکاری آلے ہیں مال لیتے ہیں کہ آپ کے انچل میں جو ہے راجت سکاری وینیو کا جو ہے کاری آلے دیا ہوا ہے تو آپ وہاں کے جو کرمچاری پٹواری ہیں آپ اس سے بات کریں گے اور بات کرنے کے بعد ان سے جو ہے آپ وہ نکل پراب کرنے کا پریاز کریں گے جو ان کو جلا سے بھیجا جاتا ہے جلا سے ایک ریجسٹر جو ہے پہلے بھی بھیجا جاتا تھا آج بھی بھیجا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے لوگوں کا ختیان کا انفارمیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگوں کا جو ختیان ہوتا ہے نا اس کا انفارمیشن ہوتا ہے مطلب آپ کی پٹی ہے اس کا انفارمیشن ہوتا ہے یہ انچل میں جلا میں بھیجا جاتا ہے اچھا وہ ختیان کا انفارمیشن ہو گیا کہ آخر کوئی بھی سمپتی ختمان لیتے ہیں یہ پلوٹ کو بیچ دیا گیا ہے اب بیچ دیا گیا تو ٹھیک ہے جو بکریتا ہے جس کی سمپتی ہے وہ بیچا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا ملان کیا جاتا ہے جب اس کا موٹیشن کرائی جاتا ہے جب اس کا داخل خارج کرائی جاتا ہے تو اسی لیے یہ ریجسٹر جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے تاکہ اس ویکتی جو خرید بکری کیا ہے اس کا نام درج ہو سکے ٹھیک ہے اور جو بیکتی نیا کھریدہ ہے اس کا نام کو بھی اس میں منسن کیا جاتا ہے تو یہ پورا پرکریہ ہوتا ہے یہ پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلا کام آپ کو یہی کرنا ہے اس لیے کہ یہ سارا جو ہے آپ کو دستابیش جو جاتا ہے انچل میں جو کرمچاری ہوتے ہیں یا جو پٹواری ہوتے ہیں ان کے پاس جو انفارمیشن ہوتا ہے وہ جلہ سے چل کے آتا ہے اور وہ بھیجا جاتا ہے جلہ کلیکٹر کی نگرانی میں اٹھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ کو یہاں سے اگر انفارمیشن پرابط نہیں ہوا آپ جانکاری جو ہے یہاں سے آپ کو صحیح جانکاری پرابط نہیں ہوا تب آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام دوسرا کام یہ ہو گیا دوسرا آپ کو جانا ہے جلہ میں جو آپ کا جلہ ہے وہاں آپ جائیں گے اگر دیکھیں آن لائن ایولیبر ہوگا نہیں تو یہاں پر پرابط نہیں ہوا اب یہ چل کے کہاں سے آئے تھا جلہ سے تو جلہ میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ملے گا جلا راجس کا کاریال ہے جلا یہاں پر راجس کا کاریال ہے یا یہاں پر جو ہے اترہ سے ابھی لیک بھی بھاگ بھی ہے کہیں پہ ابھی لیک بھاگ ہے کہیں اس کو ابھی لیکھا گار لکھا ہوا ہے تو اس طرح کا جو ہے آپ کو ایک کاریال ہے آپ کے جلے میں ملے گا اس کاریالے میں زانہ ہے لیکن جب آپ جائیں گے تو آپ کو کیا سب پتا ہونا چاہیے جن کے نام سے ختیان ہے ختیان پہ جو ہے نا ختیان جو ہے کن کے نام پہ ہے کن کے جو ہے نام پر ہے تو یہ ہو گیا یہ آپ جانکاری دے دینا بہت جروری ہے دھوننا آسان ہو جاتا ہے ساتھ میں آپ کا ایڈیا کیا ہے مطلب آپ کس چھتر سے بلون کرتے ہیں آپ کا جو کوئی بھیلیج ایڈیا ہے تو وہ کون سا ہے کس بھیلیج سے آپ آئے ہیں آپ کا گاؤں کون سا ہے آپ کا جو ہے ایک طرح سے اپنے جلا میں تو آئیں لیکن آپ کا جو location ہے وہ location جو ہے دینا پرے گا اور ساتھ میں ختیان کس کے نام پر درج ہے وہ بھی بتانا ہوگا تو آپ کو یعنی جلا میں جلا ابھی لیک ویبھاگ کو ڈھوننا ہے اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد وہاں پر آپ کو apply کرنا پرے گا جو ختیان ہے اس کے لئے نکالنے کے لئے تو آپ جو ہے یعنی آپ کو جو form دیا جائے گا اس form کو بھر کے آپ سارا process کریں گے apply کریں گے کہ آپ کو جو ہے پورا نکالنا ہے یا کچھ ہی detail نکالنا ہے سارا نہیں نکالنا ہے کچھ ہی page next حساب سے جو بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا ختیان جو ہے وہ ملے گا ہو سکتا ہے کہ time لیا جائے آپ کو کہ آپ کا جو ہے ایک week میں دے دیں گے یا ten days میں دے دیں گے تو اس حساب سے آپ کو ایک time دیا جائے گا اس time پر آپ اپنا ختیان جو ہے وہ پرابت کر سکتے ہیں دیکھیں یہ پورا process ہے کہ جلا راجوس اولیک بیبھاگ میں جو ہے یہ سارا information جو ہے جمین کا موجود رہتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ اولیک جو بیبھاگ ہے وہ جس راج سے آپ belong کرتے ہیں وہاں اس راج کی جو رازدھانی ہے وہاں پر بھی اولیک کا کاریالہ ہے جہاں پر جو بھی جلا میں document ہوتے ہیں اس سب کا duplicate copy جو ہے جو کتیان ہے جو لوگوں کا سر میں کرائے گیا اس لئے کہ پہلے کے سمعے میں جلا کاریالہ کسی کارنبست دھست ہو گیا تو ایسا ایک اور کاریالہ ہونا چاہیے جہاں پر جمین کا دستابیج رہے پتا چل سکے کہ یہ جمین کس کی ہے اس لئے جو ایک طرح سے راج کا جو ایک طرح سے main کاریالہ ہے وہاں پر جو ہے اس کا duplicate copy رہتا ہے وہاں سے بھی نکل جو ہے آپ پرابت کر سکتے ہیں اس لئے کہ دیکھیں جب بھی کوئی بھی جمین پر آپ challenge کریں گے تو آپ کو پرانا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کی سمپتی ہے آپ کے پربج کی سمپتی ہے لیکن آپ جب معاملہ کوٹ میں لے کر جائیں گے تو آپ کو جو ہے ایک طرح سے وہاں پر جب معاملہ کوٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ آپ کی سمپتی ہے آپ کو اپنی سمپتی ہی ثابت کرنا پڑے گا آپ اپنا سمپتی اگر ثابت کرتے ہیں تو آپ کی سمپتی ہے اب وہ ثابت کرنے کے لئے اگر آپ اپنی سمپتی کو ثابت کریں گے تو اس کے لئے document چاہیے اور وہ document کونسا ہوگا تو وہ document جو ہوگا کہ آپ اپنی سمپتی کو ثابت کرنا ہے ٹھیک تو اس کے لئے جو document ہوگا وہ ہوگا پرانا جمین کا ختیان آپ سن آپ ثبوت کے طور پر دے رہے ہیں ٹھیک آپ کے جو گواہ آپ کے پکس میں گواہی دیں گے وہ تو ہیں لیکن سب سے بڑا دستاویز ہے وہ ہے آپ کا پرانا ختیان جس کے ادھار پر آپ کچھ action لے پائیں گے تو وہ دستاویز جو ہے وہ بہت جروری ہوتا ہے آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو سے ویڈیو کو لائک جرور کرتے ہیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بے لائک کرنا اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں اگلے وڈیو میں تب تک لے جائیں